یہ اس کو جاننے کے بعد پریبھاشت کرنے کے بعد سمجھنے کے بعد نیائے کے بدلتے روپ کو جاننے کے بعد اگلا بندو جو ہم کو سمجھنا ہے وہا ہے ساماجک نیائے کے لکشن کیا ہے ہم کسے کہیں گے کہ ہاں کیسی ویوستہ کو کہیں گے کہ ہاں یہاں پر ساماجک نیائے ہو رہا ہے یا ساماجک نیائے کی اور یہاں شاسن اور یہاں سماج اگرسر ہے اور اس کو ساماجک نیائے کو پانے کے لیے کیا چیز آوشک ہے ساماجک نیائے کو پراب کرنے کے لیے کیا تتو آوشک ہے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے اہم ہے جن کے بینا نیائے پانا اسمبو ہے ایک آپ کے لیے بہت مہتپوند وشہ ہے ساماجک نیائے کے لکشن کیا ہے اور اس کی پرابتی کی ویوستہیں کیا ہیں تو سب سے پہلا اس میں ہے قانون کے سمانتہ سب سے مہتپوند لکشن ہے کہ سبھی لوگ قانون کی دشت میں سب سمان ہوں قانون کی سمانتہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسے انگریجی میں کہتے ہیں ایکوالٹی بیفور لاؤ ایکوالٹی بیفور لاؤ اور دوسرا ہے سپری میسی آف لاؤ قانون سروچ ہے اور سب قانون کی نظر میں سمان ہے ایوری بڈی ایز ایکوال ان دا آئی آف لاؤ نہ اس کی جاتی ہوتی ہے قانون کے سامنے نہ رنگ ہوتا ہے نہ ونش ہوتا ہے نہ لنگ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے آپ کا سرنیم کچھ بھی ہو آپ کا رنگ کچھ بھی ہو آپ کا لنگ کچھ بھی ہو آپ کا دھرم کچھ بھی ہو قانون کی نظر میں سب سمان ہیں تو یدی ایسا کچھ پراؤدھان کیا گیا ہے جس میں قانون کے شمک سب سمان دکھ رہے ہیں تو مان لیجئے کہ یہ ساماجک نیائے کا ایک بہت اچھا لکشن ہے ایک ایسے ساماج کا لکشن ہے جہاں پر ساماجک نیائے کا بول بالا ہو رہا ہے دوسرا لکشن کیا؟ آرثک سرکشہ و سمانتہ یہ آرثک سرکشہ سے کیا تعلقات ہے؟ آرثک سرکشہ سے تعلقات ہے سمان اوسر جیوکہ کا سمان اوسر سب کو ملے اور سمان اوسر کا ارث یہ نہیں ہے کہ یدی وہ یوگ یہ نہیں ہے پاترتہ نہیں رکھتا تو بھی اسے آگے بڑھا دیا جائے سمان اوسر کرتی ہے کہ ان کی یوگتہ کے انصار آجیوکہ کا اوسر پردان کریں یوگتہ کے انصار شکشن کی یوگتہ جتنی ہے یا دی کوئی بارویں پاس ہے ماتر تو بارویں کے لائق جو نوکریاں ہیں اس میں اوسر پردان کرنا آوشک ہے اس میں پھر یہ نہیں دکھا جائے گا کہ وہ بارویں کے لائق تو ہے بارویں تو پڑھا ہوا ہے اس نوکری کے لائق اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا دھرم یہ ہے جاتی یہ ہے یا لنگ یہ ہے وہاں پر سب سمان ہیں ایسی سارے گریجویٹس کہ یادی کسی نوکری کے لیے گریجویشن کی پاترتہ مانگی گئی ہے کوشل مانگا گیا ہے تو اس میں کوئی جاتی دھرم کام نہیں کرے گا تو یہ دوسرا بندو ہے آرثک سرکشہ و سمانتہ کیا ہمارے یہاں بھارت میں آج کسی پرکار کے دھرم کے آدھار پر نوکریان دی جاتی ہیں یا جاتی کے آدھار پر کیا ایسی کوئی سی ویوستہ ہے جہاں پر شاسکی معاملوں میں ویبین جاتی کے لوگوں کو روکا جائے ماتر اس لیے کیونکہ وہ کسی ایک خاص جاتی ورگ کے نہیں ہیں نہیں ہیں تو دوسرا جو ہے لکشن جس سے یہ پریلکشت ہوتا ہے کہ ہمارا دیش ساماجک نیائے کیور بڑھ رہا ہے تو اس کا دوسرا لکشن کیا ہے جہاں پر آرثک سمانتہ آرثک سرکشہ اور سمانتہ کی بات ہو جہاں تک بیروجگار لوگ کی بات ہے تو بیروجگار ویقتی اپنی مول بھوت جرورتوں کو پورا کر سکے مول بھوت جرورت یعنی روٹی کپڑا مکان ہر دیش کے اپنی اپنی الگ الگ مول بھوت کی پریبھاشا بیسک ریکوائرمنٹ جسے ہم کہتے ہیں الگ الگ دیش کی الگ الگ پریبھاشا ہے ہمارے ہاں روٹی کپڑا اور مکان کو مول بھوت مانا جاتا ہے تو یدی کوئی ویقتی بیروجگار ہے تو وہ کہاں سے روٹی کپڑا مکان لائے گا کہاں سے اپنے بھوجن کی اوستہ کرے گا کہاں اپنے لیچھا تو ایسی ستھت میں اسے انیے لوگوں کے سمککش لانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے سرکار کے دوارہ بیروجگاری بھتے کا پراؤدھان کیا گیا ہے اور ایسی سوہدھائیں دنوں دن بڑھتی جاری ہیں جس سے کی سمانتہ کی بھاؤنا کو لانے میں زیادہ ولم نہ ہو تورید گتی سے سمانتہ اور ساماجک نیائے کی اگرسر ہو چکیں اس لیے ایسے نیے نیے کانونی پراؤدھان جس میں ایک بیروجگاری بھتتہ بھی ہے لائے گیا تیسرا لکشن کیا ہے تیسرا لکشن ہے وشیش شادکاروں کی سماپتی جس کا جکر میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ ساماجک نیائے کے انترگت یدی ہم ساماجک نیائے کو پریبھاشت کریں تو اس میں وشیش شادکار کا نا ہونا اور نمنطبقوں کے وکاس کے لیے کچھ پراؤدھان کرنا یہ باتیں کی تو تیسرا بندو یہاں پر ہے کہ وشیش شادکاروں کی سماپتی کس طرح کے وشیش شادکار بھارت میں جیدی ہم نظر ڈالیں تو ہمارے کس طرح کے کسی طرح کے وشیش شادکاروں سے آپ واقف ہیں سن انیس سو اڑو سٹھ کے بھارت کے جو چھہ سو ریاستیں تھیں چھہ سو چھوٹے چھوٹے جو کنگڈم تھے جو سوطنتظہ کے پششات سردار پٹیل کے دباؤں میں آ کر اور بہت سے لوگ سویچھا سے بھارت میں جو ملے تو کیونکہ وہ لوگ ایک راج کے راجہ تھے اپنی اپنی ریاست کے راجہ تھے ہوتی تھی وہاں سے راجہ سن کو ملتا تھا اور یہ لوگ چونکہ اب اپنے property کو اپنے راجہ کو بھارت میں دے رہے تھے تو ان کے سامنے جیوکہ کی سمسیہ تھی ہم اور آپ کے اپنی جمین کو بھلے ہی وہ 2000 سکویر فیٹ کیوں نہ ہو ہم کسی کو ایسے ہی دے دیتے ہیں کیا نہیں نا اس کے ایوز میں ہم اس سے کچھ لیتے ہیں چاہے وہ پیسہ لیں چاہے اس کے بندے کچھ انیسوے بدھائیں لیں یہاں تو راجاؤں نے تو اپنی پوری سمپتی دیش کو دی دی تو سو بھاوک تھا کہ تتکالین بھارت سرکار نے ان کے لیے پینشن کی ویوستہ کی تھی اور پینشن کے لیے کچھ فارمولا تھا ہم اس پہ نہیں جاتے تو اس پرکار یہ جو پینشن تھی وہ ایک طریقے سے ان لوگوں کی آجی وکہ کا سادھن ہو گئی اور راجس جو وہاں سے ملتا تھا وہ سرکار کو جانے لگا اس کو پریوی پرس کہتے تھے پریوی ان کو وشیش ادھکار ملا تھا ایسا پیسہ ملنا اس کے علاوہ ان لوگوں کی جو ٹائٹل تھی کچھ لوگ اس میں راجہ کہلاتے تھے کچھ لوگ مہاراجہ کہلاتے تھے کچھ دیوان کہلاتے تھے کچھ چکرورتی کہلاتے تھے آدھی آدھی ان سب کو اپنے اپنے سمیہ میں بریٹس شاسن کے دوارا ٹائٹل اپادیاں ملے تھیں تو ستنتہ کے بعد ان کو یہ اپادیوں کو بھی جاری رکھنے کا عدیقار دے دیا گیا تو ان میں سے راجہ لوگ سب اپنے نام کے پہلے لکھتے تھے راجہ اپنا پہ نام مہاراجہ دھراج اور اس کے بعد اپنا نام 36 گڑکی یہ دی بات کریں تو یہاں کے بھی جو راجہ تھے چاہے وہ منندرگر ہوں چاہے سکتی ہوں یا آپ کے کاکیر کے ہوں جگدل پور کے ہوں راج نان گاؤں کے ہوں کوردھا کے ہوں یہاں کے راجاؤں نے بھی ایسی پدوی ایسی اپادیاں ارجت کی تھی اور اس کا اپیوگ کرنے کا ادھکار بھارت میں سرکار نے ان کو دے دیا تھا لیکن سمیں کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ اس ادھکار کا در اپیوگ اس روپ میں ہو رہا ہے کہ یہ وشیش ادھکار بن گیا تھا یہ ان کا خاص ادھکار بن گیا تھا اور اس کا ایک طریقے سے در اپیوگ تو انیس سو اڑسٹھ میں سمانتہ لانے کے وچار سے ساماج ایک نیائے کے وچار سے ان وشیش شادکاروں کو سماپ کر دیا گیا وشیش شادکار اور سمانتہ کیا ویرودہ بھاسی نہیں ہیں دونوں الٹی دشا میں ہیں یا تو وشیش شادکار دے کر سماج میں کسی ورگ کو ایک خاص ستھان دیا جائے اور یا سمانتہ لائی جائے تو اس لئے سمانتہ بندھتو اور ساماج نیائے سب سے زیادہ اہم اس کے لئے جروری تھا کہ ان وشیش شادکاروں کو سماپ کر دیا جائے وشیش شادکاروں کی سماپتی کے بینہ تو سمانتہ کی کلپنا کرنا ہی اسمبھاؤ ہے گلت ہے چوتھا لکشن کیا ہے چوتھی آوشکتہ کیا ہے ایسا اگلا بندھو کیا ہے جس پر ہم کہہ سکتے ہیں کی اس کے ہونے یا نہ ہونے سے ساماج نیائے کی دشا میں ہم آگے بڑھنا ہیں اور وہ ہے کلپنا کریے ایک ایسا سماج جس میں ایک ورگ بہت نردھن ہے کلپنا کریے ایسا سماج جس میں اچھوت چھوت اچھوت از پرشتتہ کی بھاونہ بڑی تیور ہے اچھو کلپنا کریے ایسا سماج جہاں پر کمجور ورگ جو لوگ ہجاروں ورشوں سے پچھڑے رہے ہیں کیا ایسا ورگ یا ایسے ورگ اپنے بل پر آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے بل پر آگے بڑھنے کا عرص ہے کہ انہیں کسی انہی طرح کی مدد نہ دی جائے انہیں انہی پر چھوڑ دیا جائے نردھنوں کو اپنے پر ہی چھوڑ دیا جائے اور امید کی جائے کہ سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ گریبی ریکھا سے اوپر آ کر دھنوان بنیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھن لکشمی امیر کو اور امیر بناتی ہے اور گریب کو اور گریب بناتی ہے یہ اس کی سوہبھاوک پروریتی ہے امیر آدمی جو ہے یادی وہ پانچ ہزار روپے پرتی دن کما رہا ہے تو اس کا خرچ پرتی دن ماتر یادی دو ہزار ہے تو تین ہزار روپے پرتی دن بچا رہا ہے اس بچے ہوئے پیسے کو وہ کہیں اور invest کر کے پانچ ہزار کا آٹھ ہزار کر سکتا ہے وہ ہی نردھن بیکتی کتنا کماتا ہوگا ایک دن میں نردھن بیکتی آج ادھکت جدی ہم ایک سامان مزدور کی بات کریں تو چار سو روپے سے زیادہ پرتی دن کی مزدور اس چار سو روپے میں پرتی دن کا خرچ اس کا کیا ہوگا پریوار چلانے میں جس میں چار لوگ کم سے کم ہوتے ہیں اس کے مکان میں رہ رہا ہے اس کا قرائے کا پراؤدھان کرنا دو آدھی کی وستہ کرنا اور کچھ انہی چیز کپڑے لتوں کی وستہ کرنا دوسرے شبدوں میں چاہ رہا ہوں کہ چار سو روپے کم رہا ہے ایک پیسہ نہیں بچا پا رہا ہے کیا اس پچاس روپے سے کیا وہ اپنی امیری کے دشا میں اگرسر ہونے کا پریاس کر سکتا سارتھک پریاس کیا پچاس روپے جو بچا رہا ہے پرتی دن اس سے کیا وہ کلپنا کر سکتا ہے کہ گریبی سے وہ مقت ہو جائے گا آنے والے دنوں میں نہیں ایسی ستی میں نردھن ہی رہا چلا آئے گا اور دوسری اور امیر جو ہے وہ اس کا پیسہ بڑھ رہا ہے یہ بڑھتا ہوا پیسہ وہ کہاں سے پاتا ہے نشت روپ سے یہی گریبوں سے ہی اس گریبوں کی گاڑی مہنت کی گئی کمائی کا ہی پیسہ ان کے پاس جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں نردھن ویکت نردھن ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اسی پری پری یدی کوئی سنشتہ یدی کوئی باہری تتو کچھ ایسی ویوستہ کرے جس سے نردھن کی نردھن تا رکے اس کو روکا جا سکے تو شاید یہ بھی امیری کی اور تو نہیں لیکن ہاں گریبی سے اوپر آنے کا پریاس کر سکتا ہے اور یہ جو باہری تتو کیا ہو سکتا ہے ایسے قانونی پرادھان جس کے آدھار پر ایسے ورگ کو روٹی کپڑا مکان جو آدھار بھوچ چیزیں ہیں وہ اسے بہت نیون در پر مل سکیں اور یہی ویوستہ آج بھارت میں نمن ورگ کے لئے کی گئی ہے جہاں پر انہیں چاول دال کم قیمت پر سرکار اپلبد کرا رہی ہے جہاں انہیں جمین چھوٹی جمین ہی سرکار انہیں کم در پر اپلبد کرا رہی ہے جہاں سرکار یا شاسن یا راجنیتک ویوستہ ایسے طبقوں کے لیے کچھ وشیش ویوستہ کرا رہی ہے کپڑے کو لے کر بھوجن کو لے کر دوسرے شبدوں میں جو بات میں کرنا چاہ رہا وہ ہے پچھڑے ورگوں کے لیے وشیش صفدہ ہیں وشیش صفدہ کا پراؤدھان یہ دکیا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک ساماجک نیائے کا لکشن ہے اس کا پرچائق ہے وشیش ورگوں کے لیے وشیش صفدہ ہیں ایسی چوتھی آوش شکتہ ہے ایسا چوتھا لکشن ہے جو ساماجک نیائے کو بڑھاوا دیتا ہے ایک اچت ویوستہ ایک سمچت ویوستہ نیائے اچت ویوستہ ایسے طبقوں کے لیے کی جائے تو یہ لوگ تو ساماجک نیائے کی اپیکشا کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کے لیے سرکار بہت ہجاروں مکان بنا رہی ہے چھوٹے چھوٹے ہی سہی لیکن کم سے کم ان کے رہنے کی سمچت ویوستہ جھگی جھوپڑی سے نکل کر وہاں کے لیے کی جاری ہے تو اس مقار سندر ویوستہ اچت ویوستہ کی اپیکشا کی جاتی ہے ایسی شاہتن ویوستہ میں جہاں پر جس کا لقش ساماجک نیائے ہے ساماجک نیائے ایک کہا جائے تو ایک بڑا کرانتکاری عدرش ہے جس میں کمجور اور پچھلے ورک کو وشیش سو ویدھا دی جائے اور یہ وشیش سو ویدھائیں کہ وہ اس پر پرشن چن اٹھا سکیں سمانتہ کے نام پر قانونی کاروائی کرنے کی بات کر سکیں یہ ان کو عدکار نہیں ہے تو اس لئے یہ بہت بڑا کرانتکاری ایک قدم ہوتا ہے ساماجک نیائے اوچت بیوستہ میں اور ہم لوگ اور اچھ ورگ کے لوگ بات دی رہتے ہیں اس بات کو سکار کرنے کے لیے کہ نیم ورگ کو جو سویدھائیں دی جائیں وہ اور بڑھیں بڑھتی جائیں اور سرکار کا لکش بھی یہ رہتا ہے پانچوہ بند بھارت کے پریپریکش میں یہ بہت اہم ہے پانچوہ لکشن یا پانچوی آوشکتہ بھارت کے پریپریکش میں اس لیے کیونکہ بھارت میں الف سنکھکوں کی سنکھیا یا الف سنکھیوں کی ویویدتہ بہت ہے اور یہ الف سنکھک بنام بہت سنکھک میں جو انتر ہے ان کی جو جن سنکھیا میں انتر ہے یہ بہت زیادہ ہے تو الف سنکھکوں کے ہتوں کی رکشہ جہاں ہو بہت سنکھکوں کا دباؤ جہاں پر الف سنکھکوں پر نہ ہو بہت سنکھکوں کی بھیڑ میں جہاں الف سنکھک اپنے جینا کٹھن پائیں وہاں پر ساماج ایک نیا کی اپی ایک نہیں کی جا سکتی ایسا سماج جہاں پر الف سنکھک اپنی سانسکرتی اپنی پرمپرائیں اپنی ویوستہ اادی کا اپنی بھاشا اپنا ساہت اس کا وکاس کر سکیں وہاں پر ساماج ایک نیا سنبھو ہے الف سنکھکوں کو ان کے سوہم کے وکاس کی گنجائش دینا ساماج ایک نیا کا لکشن ہے اور یہ گنجائش کس طریقے سے دی جاتی ہے کانونی طریقے سے دوسرے شبدوں میں ساماج ایک نیا کے لیے الف سنکھکوں کے ہتوں کی رکشہ اور ان کو ادھکار تاکہ وہ اپنی لپی اپنی سانسکرطی اپنی بھاشا اپنا کلچر اپنا پہناوہ اپنا بھوجن کھان پان یہ سب سرکشت محسوس کر سکیں یہ اس ساماج ایک نیا اوچیت پیوستہ کا ایک لکشن ہے اور ایک آوشکتہ کارت شاسن کو ساماج ایک نیا دلانے کے لیے الف سنکھکیوں کے ہتوں کی صدائی ورکشہ کرنے کا پریاس کرنا چاہیے اس کے لیے جروری قانونی پراؤدھان کرتے رہنا چاہیے اب چھتھوان بندو چھتھوان لکشن ہے سمان راجنیتک ادھکار راجنیتک ادھکار کا کیارت ایک ہم ایک بہت مہتپورن راجنیتک ادھکار یہاں کے ہر ایک وقت کو ملا ہے وہ ہے متدان کا ادھکار ہر ورگ کے اٹھارہ ورگ سے اوپر کے لوگوں کو متدان کا ادھکار ہے یہاں ایک راجنیتک ادھکار ہے دوسرا راجنیتک ادھکار ہر وقت جاتی دھرم لنگ کو چھوڑ دیں جاتی دھرم لنگ سے باہر ہٹ کر اپنے دل کی ستھاپنا کر سکتا ہے اپنی اپنی راجنیتک وچار دھارہ کو بڑھا سکتا ہے اس کے لئے یہ قطعی جروری نہیں ہے کہ وہ بہو سنکھیک سماج کا ہو اس کے لئے جرور نہیں ہے کہ وہ کسی ایک خاص وشیش ورگ کا ہو ورگ وشیش کا ہو تو تمان راجنیتک ادھکار پردان کرنا سبھی لوگوں کو ایک ووٹ دینے کا ادھکار ہے ایک ویکتی ایک ووٹ کوئی اچھ ورگ کا ہو برامن ہو تو کیا نہیں ہے ایسا بھی نہیں یا وہ گریب ہے تو اسے ووٹ دینے کا ادھکار نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے یا وہ الف سنکھیک ہو کسی وشیش سمدائے کا ہو کسی وشیش دھرم کا ہو اس لئے اسے متدان کا ادھکار نہیں ہے ایسا ہے کیا نہیں تو ایسی ویوست تھا ایسی راجنیتک ویوستہ ایسی شاسن ویوستہ جہاں پر سب کو سمان راجنیتک ادھکار ہوں سب کو سمان راجنیتک ویوستہ ملے سب کو سمان راجنیتک منچ ملے یہ ساماجک نیائے کا ایک بہت اچھا لکشن ہے بھارت کے پریپرکش میں آپ دیکھیں گے اسی لئے ہر دھرم کے لوگ ان کے اپنے اپنے دل ہیں اپنے اپنی راجنیتک ویچار دھارائیں ہیں اپنے اپنے ان کے ایجنڈا ہیں ان کے اپنے اپنے ویچار ہیں تو یا سرکار ان کے ویچار سے سہمت نہیں ہیں تو اس کا ارتیہ نہیں کہ انہیں اپنے ویچاروں کو رکھنے کا عدیقار اور قانونن سرکار بج ہے ان کے ویچاروں کو سننے کے لئے تو اس سرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھٹوان الیکشن سمان راجنیتک عدیقار دینا بینا کسی بھید بھاؤ کے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمان راجنیتک عدیقار سرکاری نوکریوں میں بھی ایسا سرکار کتہ ہی نہیں پوچھ سکتی کہ یدی آپ اس وشش جاتی کے ہو تو اس نوکری کے لئے آویدن کی پاترتہ نہیں رکھتے کبھی آپ نے پڑھا ایسا نہیں سرکار ایسا کتہ بندھن نہیں دکھتی کہ آپ کسی خاص دھرم کے ہو تو آپ اس نوکری کے لئے پاترتہ نہیں رکھ سکتے تو سرکاری نوکریوں میں یا سرکار کی آلوچنا کرنے یا سرکاری پت پرابط کرنے راجنیتک دل بنانے متدان چناؤ لڑنے یہ سب میں سب کو سمان ادھکار ملا ہوا ہے یہ ایک ساماجک نیائے اوچت ویوستہ کا لکشن ہے اور یہ آوشک کتابی ہے ساماجک ویوستہ ایسی ویوستہ جس میں ساماجک نیائے سرو پری ہو ایسی ویوستہ جس میں ساماجک نیائے کا لکش سرو پری ہو اس ویوستہ کے لیے کیا آوشک ہیں یا کیا لکشن ہو سکتے ہیں یہ تو ہم نے جانا اور ہم نے یہ بھی جانا کہ ان چھ بندوں پر جس میں وش ش دکار کا آدھی آدھی یہ سب بندو جانے اور تھوڑا تھوڑا یہ بھی جانے کی کوشش کی ہے کہ بھارت میں جو کچھ پرادھان کیے جاتے ہیں گریب لوگوں کے لیے سستے بھوجن کی ویوستہ راشن کارڈ کی ویوستہ یہ کیوں ایسی ہم نے یہ بھی جانا کہ سمان راجنیتک ادھکار ہونا کتنا آوشک ہے ایک ساماج ویوستہ میں جہاں ساماج نیائے کی بات کی جائے وہاں پہ راجنیتک ادھکار میں سمانتا ہونا آتی آوشک ہے یہ بھی ہم نے سمجھا اور راجنیتک ادھکار کے کچھ بندو بھی جانے تھوڑا صاحب چلی ہم ایک practical کرتے ہیں اپنی دینندری day to day جیون میں ہونے والے کچھ انفہوں کے آذار پہ کچھ سوال اور اتر میں آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ اس پہ سوچیں ویچار منتھن کریں کی کی اچت ہے کی انوچت ہے کتنا نیائے سنگت ہے کتنا ترق کون سا صدھانت کام کر رہا ہم نے جو چھ بات سمجھ ان چھ بات میں کیا کوئی سی ایک بات اس پہ کام کر رہی ہے تو چلی سب سے پہلا ہے کہ ایک درشتی ویہین ایک اندہ بچہ ویچارہ گرنیت کا پرشن کرنے کے لیے اسے تین کے بدلے ساڑھے تین گھنٹے کا سمجھ دیا جا رہا ہے پرکشا میں بیٹھا ہے آپ کے ساتھ آپ سامان بچے ہیں اور آپ کو تین گھنٹے کا سمجھ جب ایک درشتی ہین بچے کو ساڑھے تین گھنٹے کا سمجھ یہ کیا صحیح ہے اس کو آدھا گھنٹہ کیوں کیوں اترکت سمجھ سمانتہ کے ادھکار کے تحت کیا آپ ونچت ہو رہے ہیں کیا سمانتہ کے ادھکار سے یہ اسمانتہ نہیں ہے کیا تھوڑا اس پہ سوچ اور ایک نشکرش پہ نکل لئے اور دیکھئے کہ یہ جو چھے صدھانتوں کی ہم نے بات کی ان میں سے کون کسی صدھان کے تحت کیا یہ قدم اچت بیٹھتا ہے اور پھر اس قدم کی اچت تتہ پر آپ بہتر نشکرش نکال سکیں گے ایسی دوسرا پرشن یا دوسرا بندو وہ ہے کہ ایک بچی گیتہ نام کی سمجھ لیجئے اس کے وہ جو اس کو شاریرک دکت ہے اور وہ بیساکھی کے سہرے چلتی ہے گنج کا پرشن پتر حل کرنے کے لیے اسے ساڑھے تین گھنٹے کا سمجھ دیا گیا ہے کیونکہ وہ بیساکھی کے سہرے چلتی ہے باقی کو جہاں تین گھنٹہ یہاں اس کو ساڑھے تین گھنٹہ پہلا ساڑھے تین گھنٹہ یہ قدم صحیح ہے کیا کس صدحان کے تحت یہ صحیح بیٹھتا ہے گلت ہے کیا تو کیوں جسٹی کریں ترک کریں اور پھر اچت اتر پر پہنچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے اور دوسرے پرشت میں کچھ انتر ہے کیا یا کچھ سمانتہ ہے کیا تیسرا پرشت جو ہے وہ ہے کہ ایک ادھیا پک ککشہ کے کمجور چھاتروں کے لیے کچھ اترکت انت دیتے ہیں ککشہ کے جو کچھ کمجور ودیارتی ہیں ان کو کچھ اترکت انت دیتے ہیں اچھے سامانے ودیارتی وں لیکن جو کمجور بچے ہیں کمجور جاتی کے نہیں کمجور ورگ کے نہیں پڑھائی میں کمجور ہیں اس میں سے کسی کو پندرہ ملا تو اسے اٹھارہ کر دیا ایسا انہوں نے کیا ہے اب یہ آپ کو جاننا ہے اور ایسا کرتے سمیں ان کا ترک ہے ان کا منوبل اٹھانے کے لئے کیا اٹھانے کے لئے منوبل ان میں آتم وشواس جگانے کے لئے انہوں نے ایسا کیا تو آپ کو سوچنا ہے کتنا اچت کتنا انچت اور اوپر جو ہم نے صدحان پڑھے ہیں کس صدحان کے تحت یہ قدم اچت بیٹھتا ہے ساماج نیای کی پیروی کرتا ہے چوتھا ایک شکشک جو ہیں وہ الگ الگ چھاتراؤں کو ان کی شمتہ کے انشار الگ پرشن پتر بانٹتے ہیں پرشن پتر ہی الگ ہو گیا کیونکہ کوئی بچہ کمجور ہے تو تھوڑا تھا سرال پرشن پتر جو پڑھائی میں اچھا اس کو کٹھن پرشن پتر جو جتنا اچھا اس کو اتنا سنسد میں ایک پرستاؤ وچارہ دھین ہے بل کے لئے کانون بنانے کے لئے کہ سنسد کی کل سیٹوں میں ایک تہائی سیٹ مہلاؤں کے لئے آرکشت کی جائے یہ بات سچ ہے کہ سنسد میں ایک تہائی سیٹیں مہلاؤں کے لئے آرکشت کرنے کی بات چیز چل رہی ہے اس میں بادھا کیا آرہی ہے کیا کانونی بادھا ہے کیا یہ ساماجک نیائے کے خلاف ہے اس لئے یہ نہیں ہو پا رہا ہے یا کچھ اور بات ہے یہ جاننے کی کوشش کریں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑا ریسرچ کریں لوگوں سے باتیں کریں اور پتہ لگائیں کہ آخر یہ ایک تہائی محلاؤں کی سیٹوں کا پراؤدھان کیا ہے کتنا انوچت کتنا واجب کتنا گیر واجب